بسم اللہ الرحمن الرحیم شٹرابیری ایک پھل آتا ہے شٹرابیری کہتے ہیں اس کو اس کا کھانا کیسا ہے کیونکہ اس میں اختلاف چل رہے ہیں کچھ کہتے ہیں فون آتا ہے مفتی صاحب فلا مولانا کہہ رہے ہیں کہ شٹرابیری کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو مسئلہ کتاب سے ہی بتاتا ہوں یاد رکھے گا دلائل کی روسنی میں ہی مسئلہ بتاتا ہوں اپنی مرضی سے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں مسئلہ اکابر سے بتاتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مسئلہ بتاؤں میں کیا مسئلہ بتاؤں گا بھائی میرے بڑے ہیں میں ان سے مسئلہ بتاتا ہوں میرے اکابر کی کتابوں سے مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ اہم مسائل میں کھول کر دیکھے گا جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو آٹھ پہ یہ مسئلہ لکھا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں ایک پھل ہے زکوم زکوم کہتے ہیں اس کو بعض لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہے انہوں نے سٹرابیری کو زکوم سمجھ لیا اسی لئے انہوں نے فتوہ لگا دیا کہ یہ سٹرابیری کھانا حرام ہے ناجائز ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے درست بات یہ ہے کہ زکوم اور سٹرابیری میں بہت فرق ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے اسی لئے میں بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ سٹرابیری کا کھانا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں سٹرابیری کی کھانے میں کوئی تردد محسوس نہیں کریں یاد رکھیں کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے دلیل چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے دلیل ہونا چاہیے اگر دلیل نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہے حلال اسی لئے سٹرابیری کی حلال ہونے میں کوئی شک نہیں کریں کیونکہ حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے اس پہ اب ذرا یہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے من احدص فی امرنا حادا ما لیسا منہو فورد کہ جو حرام چیز حرام حلال چیز ہے جو بھی شریعت کا حکم ہے اس میں وہی بات معتبر ہے جو شریعت میں موجود ہے اگر آپ اپنی طرف سے بتائیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شٹرابری کھانا حلال ہے کوئی اگر حرام بتا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو دھوکہ لگا ہو وہ کسی جو ہے غلط دھوکے کی وجہ سے جو ہے وہ غلط مسئلہ بتا رہا ہو یا پھر جان بوجھ کر پریشان کر رہا ہو ایسا نہیں کریں اللہ کے لیے حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حلال کو حرام کر دینا بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں